اور دو سال سے کہتے چلے آ رہے تھے لیکن اللہ نے رحم کیا جج صاحبان کو بھی اللہ نے حمد دی ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی اور وہ اپنی برداش پہ جتنا برداش کرتے رہے ایک حد پورا ہوا اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دسخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بیجا اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسن والی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ اور سبورجنیل جوڈیشری میں کس قسم کی انٹر فیرنس ہوئی ہے بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹر فیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے اس قسم کی انٹر فیرنس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جس طریقے سے پرشر میں لائے گیا ہے اور اس پرشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹر فیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹر فیرنس ایک قسم کے پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں وہ صرف پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولٹیکل کنسیکونس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاب کہتے ہیں چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا اس میں توشہ خانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سشنججب صاحب پہ جس قسم کی پرشر ڈالا گیا ہے لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹنٹس ہے اس لیٹر کے کنٹنٹس میں اگر آپ ڈیپ لی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں دو جج نہیں تین جج نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چی جج صاحبان اس پرشر سے متاثر ہوئے ہیں اس لیے لوور جوڈشری تو رو اٹھ متاثر ہوتی رہی ہے اس پرشر سے اس انٹر پیرنس سے یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ پانچ دنوں میں تین کنوکشنیں کروائی گئی تھی چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ ہو چکی تھی ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیٹے کا ولی ماہ پوسپون کروایا گیا ہے اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں تھی ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے ارگومنٹس کے لیے لیکن ارگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن انانونس کیا اسی طریقے سے ڈیسیجن دیئے گئے کہ ابھی اڈر انانونس نہیں ہوا تھا سیٹیفائیڈ کافی نہیں ملی تھی اور خان صاحب کو ہرسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالا جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا یہ ساری جج منٹ ایسی ہیں جو اتنی فرشر میں دی گئی ہیں یہ ایک پوری پنامنا ہوا ہے ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں بازابطہ طور پر اس کے تناظر میں کنٹنٹس آپ لوگوں نے پڑے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے ایسا نہ ہو کہ کمیشنر راولپنڈی کے طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکواری فور انیشیئٹ کی جائے اور جیوڈیشل کمیشن کے ترو اس کی انکواری ہو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکواری انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں یہ عدلیہ کی ازادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا عدلیہ اس سٹیٹ کا اس ملک خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی در اور خوب کے بغیر کسی فیر کے وہ پیسے لے کریں گے لیکن جو منصب بیٹے ہوئے ہیں وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاب کے طلبگار ہے اس پیسے عوام کے پچیس کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پر کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے لبس جو ججز صاحبان نے استعمال کیا ہے دو چیز ہم کٹگاری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں ایک یہ جو پیرہ پانچ میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے دوسری بات انہوں نے جو لبس استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹکم کس لیے تھا تو ججز صاحبان نے لکھا ہے تو انجینئر جوڈیشل آؤٹکم ان پولیٹیکلی کنسیکونشل میٹر یہ لوگوں کے جو خرائداری کے قوانین ہیں شپے کے قانون ہیں رینڈ کے کیسز ہیں سروس میٹر ہیں ریٹ پیٹیشن ہیں اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس پولیٹیکل کنسیکونشل کے لبس ججز صاحبان نے لکھا ہے پولیٹیکلی کنسیکونشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے ہنی سرکمسٹانسز میں دو سو کیسز بنوائے تھے انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنویکشن نے کروائی گئی تھی اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فورزور مطالبہ کرتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے جس میں چیپ جسٹس کازی فائیسہ صاحب ہٹ کر رہے تھے انہوں نے بٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملاتا ان کو ڈیو پراسس سے محروم کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لٹر کے بعد خان صاحب کی جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں ڈیو پراسس دروش دروشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائیڈ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلامباد ہائی کورٹ فوراں ان کو نل انوائیڈ ڈیکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراں رہائی ہو یہ ججمنٹ ان پرشر میں دیئے گئے ہیں ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکواری کرو ان کی انویسٹیگیشن کرو اس کو ڈیپ لی دیکھ لو وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپنڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے ہم ساری وقلات انظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز ای پولیٹیکل پارٹی کہ وقلات انظیمیں ہمیشہ ججس کی پروٹیکشن عدلیہ کی ازادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی لیکن انفرچنٹلی گزشتہ دو سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا سیاست کا زیادہ عملداری رہی وقلہ کی پولیٹکس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ججس تک یہ نہیں رکھ سکا لہٰذا ہم وقلہ کے سارے بار کانسل اور سیسویشن سے درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی ازادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی ازادی کو اور انٹرپیننسی پری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کڑی ہوگی ہم وقینوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کڑا ہوگا آپ کو پل پروٹیکشن دیں گے یہ ہم ذاتی سیاست سے بالا تر ہو کے کہتے ہیں میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کرو تو میں یہ کہوں گا پولٹیکس آر سائلنٹ ٹوڈے ہر جج ہمارے لئے اتنا اہم ہے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہے اور ہر جج لوڑ جیوڈشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنا پر حسن انجام دیتے ہیں ہم یہی امید کے ساتھ انشاءاللہ ترو اوٹ ان کے ساتھ رہیں گے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لئے بلارجر بنچ آج ہی کنسٹیچوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بنچ اس کے ہیرنگ شروع کرے یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک چار شیٹ ہے یہ ایک کمپلینٹ ہے یہ چاہتے ہیں